السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم آپ کی خدمت میں آج بیان لے کر حاضر ہوئے جس کا عنوان ہے توحید باری تعالی اس کے مقررہیں محسین المدارس حضرت مولانا حافظ محمد عواث صاحب کروڑوی رحمت اللہ علی بامقام دیرہ دین پناہ زلاقور ادو باتاریخ سن انیس سو نینانوے او سب مل کر سنتے ہیں توحید باری تعالی موسیقی 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 اللہ جزا دے بھائیو یہ محبت تقاضے ہیں امہیں سچے بھائیو دھکتے ہیں مختصرے وال گل شروع کرے نا بھائی سچے نا بھائیو گل شروع کی دھکرا چلو بھائی اگر جاگ دے بھائی ہو تو سارے آنکھ ہو جا اللہ اللہ ماشاءاللہ اوہ ترہ وفاد آرہا حالات خرابی بھائی یہ پہلے دے سارے ہو ویس یار دے کوئی پابندی نہیں بادماشین دے کوئی پابندی نہیں چکلہ دے کوئی پابندی نہیں خرمہ دے کوئی پابندی نہیں رشمہ دے کوئی پابندی نہیں کہہ موروی جی سپار بندی کہہ موروی تے سلہ بندی کہہ موروی تے سوبہ بندی پابندی لگ دی ہون دو تے جرا ہوئے دیو بندی تاکی نہ بھیڈا مانے پوچھتے کوئی اللہ تکبیر مالو پیٹی ویلن کٹی دے سفے ہیں فرک ہے کہ بھائی اتے سارے انتے مارے انہ کو مارے جنت سارے کو مارو سی انہ بھی انشاءاللہ مارو سی دوستو حرانو مرنا تہے ہونے بلے ستاں مرسو زور دا بلے ستاں نی مرسو رو بھائی ماشاءاللہ پر جنہیں مر لینے والے اوہر قریب آوان جنہیں مرے گا لینے ماشاءاللہ یہ سارے ہم بہت کمہ لینے تو ساتھ بیٹھ رہا ہوں سے پیسے اوہر جگا لینے ماشاءاللہ جاندے بھائی بھائی ماشاءاللہ پر شروع کراؤ بچے کونڈنڈے بلے سی اوہرے کو خدا زباندی بچیاں کونڈے کونڈنڈے بھی مرے پاس بیا رواجے دھی جنپوے میں اللہ رکھی موتر جنپوے تا پیرہ نتا میں کہی کو تا پیرہ نتا تا پیر کو کئی نتا دھیا کونڈے بھی موتر جوڑے جوڑے دے بھی انہ دے بھی بھائیو اللہ نے قرآن آدھے ابراہیم علیہ السلام آدھے رب حبلی من سوالحین اللہ پتر دیتے ہوئے نیک اللہ سب دیولاد کو نیک فرما لے اے خیر رہتا نہیں بھی آیا کہ انہیں تیم بھی پابندی کریں قدرتی میں نے گھڑی کا ہے نہیں میں کیا پابندی کرنی جاندے پہ رو مانگ دیا مانگ دیا دا سال وی سال تری سال اے مانگ دے تے اللہ سمجھ بے نیا جواب نہیں دے دا لیکن بابت پاک پرم برا تری ہی تے بھائیو دا زبانہ نے بلے سو جیس کے لئے تکی دیوٹر نہ بولو جال ہی تے دا پجھا دے دا یہ مجھے پہ جواب نہیں آیا سٹر دا سٹر دے دا اسی دے دا لگے تے ترائے اللہ نے پاک پرمبر جو گئے انہیں کم آئے بغیر موسم دے پھل میں دکھان دیئے اللہ نے پاک پھر فرمایا اے موسم کو ایمی پھلا دی کچھو گھے نہیں اور یہ ہوئے اللہ نے پاک پرمبر پسدہ کے ہوئے نیندہ دا جو بما ملدہ بطل فی الارض اللہ اللہ الرزق لے جاندہ جو اللہ خیر الرزقیر پڑھے دکھے دوستو کوئی مسئلہ بھی یاد فرمایا کرو اللہ نے نبیین اولا کر گئے اور منگزہ طریقہ دیکھے اجھے ربہ وال سفید ہو گئے گھر والی بہت ہو گئی ہے ربہ حالہ پھر سوٹی تے آسے میں چل دیئے انہیں موسم کہیں نہیں انہیں کمی کہیں نہیں ربہ دیئے اچھی سبحان اللہ پڑھے انہیں درجے بلند کار دیئے ہولے سبحان اللہ پڑھے انہیں سہر اینے کا دیوے نواہ شریف دا میں زور رہا ہوں تو سے زور رہا ہوں پڑھے سبحان اللہ اللہ دی رحمد کو آئے جوش آکھے سبحان اللہ وہاں بھی ہر بات اور پچھے سترانوے سادے بعد کیا مگدے خدیل جنینہ پتر مگدہ فرمایا کی ہو جائے مگدئی تیرے سوالہین اللہ فرمایا تو ہکمگدئی میں دو دینا تو نیک مگدئی میں رسول دینا انہیں خدر رکھینا میرا باپ رکھےنا لوگوں نے بچے پیدا ہو میں نازشہ لکھی جن تیرے دعا بچے دانا میں قرآن درج کرے میں پنجوی خوشخبری عطا فرمائی ہکدنا اسحاق علیہ السلام وہ دے بچو ہزارہ نبی پیدا کرے سا اور بیدنا ہے اسمائیل علیہ السلام وہ دے بچو کلام نبیل پیدا کرے سا میں کہا ربہ پیانوے ساتھ تک جواب نہیں آیا وہ ہکمگدئے تو دو دے نہیں وہ نیک مگدئے رسول دے نہیں نہ آپ رکھے نہیں قرآن جناب درج کرے نہیں اسحاق علیہ السلام دی پست مبارک جو اور نسل مبارک جو ہزارہ نبی پیدا کرے نہیں اسمائیل علیہ السلام دی نشانی کلہ آمن دلال پیدا کرے نہیں اللہ فرمایا میں نے پاک پرمبر دی بردباری حوصلہ دیکھو او دیرہ دین پناہ دولو اللہ اعلان فرما رہتے ہیں جو تیانوے سال تک میرا در چھوڑتے بہے در گی ہے نہیں مرہ تکبیر مرہ تکبیر مرہ تکبیر مرہ تکبیر مرہ تکبیر مرہ تکبیر ادو بھرے کے ادو تیزے پاک ما شاء اللہ جانے میں ہو کون دے دے اوہ ستائی لہور نائے مولانا حجویری آکو رحمت اللہ کجیر ساجہ علاقے نے بھولے لوں داتا سرے نر کہ میری مجبوری ہے بھائیو میں کولمائی حقہ نے سمجھائے کہ داتا ہے کاللہ تو اڑا جیو نے ہی کاللہ داتا ہے صدہ ہاتھ کھڑا کروں گا دیکھا فرمتر جینا چرا حافظ کروڑی تو مولانا حجویری گنے منے دا ولی آکھ منے دا غوص آکھ منے دا عبدال آکھ منے دا کتب آکھ منے دا پرہزگار آکھ منے دا لیکن مولانا حجویری دا داتا میں خدا منے شادی کرا جا دے ربہ بچہ دے نہیں ملنا ربہ بچی دے نہیں ملی دو شادیاں نہ لرکہ ملے نہ لرکی ملیے ترے شادیاں نہ بچہ ملے نہ بچی ملیے چار شادیاں نہ پتر ملے نہ دھی ملیے جلے میں تیاد رب حجی میں تُو راضی ہے امہ حجبیری راضی ہے سبحان اللہ بولے لوگ بینے بولے میں حجبیری دی کبر تجھے پتر منگدل یقین کبر چواہ آدم دیو سی ظلم و حیابی بیاندہ میں تو آپ خالی آیا اوکل نفے منگدلہ دیندہ سکتا ہے نہیں کاؤں ڈیندے ہو دیکھ پر ہمارے ایک بھی نیک تھی وہ اوہ مل مومنی طیبہ تاہرہ مقدوم اے قیرات امی عیشہ اے پڑھے رکھے دوستو بے شمار مبارکہ ہونی اما فرمے دی اللہ نے کوئی طرح تیز حافظہ دیتہا دو ہدا تے دو سوڈا حدیثہ زبانی یاد بھائی روز علماء کو سن دو جو بندہ سبحان اللہ پڑھے جنتے درخت لگ دے جنا سبحان اللہ زور دا پر سی درخت سدھا ہوسا جلا ہونے پر سی درخت تینٹھیا کرو ہونے ہونے پر سو درخت سدھا ہوسا انشاءاللہ اللہ بھی قسم چاہ دیا دا دوستا دیکھو میں کوئی اپنی قیمت بھول گئی ہے تو بڑا قیمتی ہے ہی دیکھو میں اپنی زندگی برباد کرنی شروع کر دیتی ہے تو میں اترے قیمتی ہے روس امریکہ برطانیہ ساری روح زمین دے بے دین کچھ سی ونیل جنبی دا کلمہ پڑھے اندھی جتیرہ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ قیمتی انسانہ اپنی قیمت بھول گئی ہے جنبی دکھو بے نصیب بندہ دکھاو اللہ معافی اللہ معافی نقشہ سونل پڑا گرام سونل بثار دلہر تے دے دے فلمہ بیٹھ کسمت دوستوں نے گنسے میں ہیانے میں کیا گرامری بجبوری ہے اللہ بکا سب لوگوں ایک جاتے میں گیا اوٹھے پرچی آئیے اوپر چیدے لکھویا حافظ کی روڑی آہا سادے علاقے دے ایک ظالم نے سکی دھی نال مو کالا کی اللہ معافی تیرے ملکر ماما بھرے دی نال گناہ کرے نہ پکڑا گے چاچہ بھتی دی نال گناہ کرے نہ پکڑا گے بھرہ بھول نال گناہ کرے نہ پکڑا گے او بے حیائی دنیا تے موجودن نکاہ باریاورتا چھوڑتے چھوڑا میں پچھوڑے بھجدل ربہ کرتو اتنے عذاب کیوں نے بھی دے دا اللہ فرمیدے پڑے کرتو اتنے کھا یا ساوہ روڑا چمک دارے کھا ایہو بچائی پڑی کیا چھوڑے تیم ہیں اوہ ودہ نبید امتیہ ودہ ترہ میرا مقام ہے کیا مقام ہے حضرت موجودن ذمہ باری نال ارض کرے نہ اللہ فرمیسی اوہ مرے پاک فرستو جی رب کریم فرمائے دروان جنت منکرو مولا کیا کرنے فرمائے آمن دلال کہ صحب کمال صحب قرآن دی جو نے امت آوے ربہ کیا کرنے فرمائے پہلے نبید امت روک دو ای نبید امت کو داخلہ جاری کر دو جب تک آمن دلال آخری امتی جنت جنا منے پہلے نبید پہلہ بندہ جنت جنا منے بے قیمت کیوں تھی گئے انگریہ جی سارا دشمان انگریہ جی سارا آؤ میں تکو ایسے بندہ بکھا ہوں انہیں دی دن پیئے رات دے جاگ دے کھڑیں پاہے دے کھڑیں مسیدہ دے دروا دے کھڑیں لیکن نماز نصیب کہیں جن میں تکو بندہ بکھا ہوں دوستوں میں تا حیران تھی دا کئی سالہ کھڑ رمضان شریف دا آخر جمعہ میں چوٹی ذرین پڑھے نا مولانا پسلے سالوں ایک بندہ آئے سفید دار ہی آئی رومر پائے گئے میرے سامنے آتے ہیں میں کہے بزرگاں روندہ کیوں ہوئی جی تو رونے ہی کوئی نصیبہ تھے جب میں نے بس دیئے تمہیں تکو چندہ کرا رہی نا فاروق لگا رہی میرا مقتدی بندے انگری صدرہ میں آکھوں دی شفارش کرا رہی نا والا روندہ 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 دار ہی سفید ہوگی ہے تھوڑی دیر دے بعد انہیں اکھی ساف کرتے ہیں دیکھ روڑیاں میری کسمت ہر گئی ہے میں کہے یار کیا تھی یہی آکھیں زندگی دیولے جوانی آئی میں روض قرآن ختم کرے نام رمضان اچھ این سال میرے پندھوں قرآن ختم تھے پندھوں قرآن ختم کرتے روندہ بیٹھے چرمت کو لوگ دکھامو جنہ رمضانت مرد تیارتا تری قرآن ختم کیتن او موجود ہیں جنہ بی قرآن ختم کیتن او بندے موجود ہیں جنہ پندھا قرآن ختم کیتن او بندے موجود ہیں جنہ دا قرآن ختم کیتن او بندے موجود ہیں جنہ پنچ ختم کیتن او بندے موجود ہیں جنہ دو ختم کیتن او بندے بی موجود ہیں جنہ صرف رمضانت ایک ختم کیتے تھے کئی ملدھو ختم ایک کی نصیب نہیں دی کریں دے گیا میں تجھے پڑھے لکھے دوستو میں نے تتنا دلخوش ہوں بے جب نہیں مدرس دانو اللہ نے فضل و کرم نال ہر سال کوئی نمہ رنگ تیار ہوں بے اللہ ہو ترقی عطا فرمائے چل میں تکوہ علاقے بکھاما نبی دا کلمہ پر دل نیانی دھیدہ کھاو ایک رو بڑک سخت دلالہ بندہ ہو سی دیا کھڑے دربار عدالت ان پہنچے آج افسر آمنے پن بچن پن مربع بری زمینے ہیک ایک مربع ہیک ایک دن آلات کر دے پسٹے بھییاں کتنی ہیں ہنچی بے نصیبہ دے کی کہیں میں تو بے کس وعدہ پتر کو حصہ نہ نمییاں مزدوری کر گھنیاں نوکری کر گھنیاں کہیں دیوانچے توکری چاگھنیاں کہیں کوروانچے مدے دے کھڑ بنیاں جے نیانی دھاک ماری وینے کبر کالی تھی سیاں کری جے کیا بھائیو کیا کری جے اگر چوب کر کے بیٹھتا ہوں کلیجہ مو کو آتا ہے اگر کچھ مو سے کہتا ہوں مزا الفت کا جت انہیں پچھن کونین مولوی یہ یار بہت بڑا جلسہ مولانا محمد عبداللہ صاحب بذر گئیں استاذ علماء مولانا عبد المجید صاحب ہیں علماء توسی ہیں قاضی صاحب ہیں انہیں کو اکی ودہ ودہ مول بھی ہیں ایک جت مول بھی ہیں وہ اعلان کر گئے صداقی دائمانے جلے زمین کلو آسمان اچھا مالک جی قسم لوگو ایک الو ودھ تی اللہ دے نبی دا شان اچھا ذرا اچھئے سبخان لے یہ کو رو با دھتے مالد بھائی وکید ہے نبی ناندہ توسا میں رل کے ہندے اے نبی ناندہ توسا میں بھا دے پجاری ہندے نبی ناندہ توسا میں کمرہ دے پجاری ہندے توسا میں دنڈی کنڈی دے پجاری ہندے اے محبوبہ روضہ پہ وصی کہ خدا کروڑا تے اربانتے خربہ گلو جادے درجے بلند کری تریامان عالم کو پتہ لگے پوجہ سبزی نہیں ہکے رب دی جزار کر رہا ہے مانے بات کر سرگانی ساکھ کوئی باہ لے وادے بات کرے سے منعات پڑھا کہ مری طبیہ دھول پر کھل دیئے جاگ دے بار دعا خدا نبی آلہ اونڈا بولن اونڈا اعلان اونڈا فرمان جیلی محبوب تے کتابی و قرآن مطر روزی اعظار کرے نمو لوگو نبی دا سینہ آلہ تے نبی دا مدینہ آلہ کروڑا آخو دا نبی آلہ جرا نامنے تھی ویس مقال نا لگیس دوئی کود آلہ نبی آلہ وہی نبی دا شان پس دو اوہ امہ بولا مووی چو تھکا نکلن نبی بولے نور دیکھ کر لنن وہی نشان پس دوئی انہیں اللہ دے نبی وینے پہن اچھو ریک امہ سمان بھ بھی کریے محبوب فرمائے امہ خیرے کوئی مکان کینے دا خطرہ ہے کوئی دشمن دا دارے کوئی چور دا دارے اگر تمہارا بچہ کیسے یامنا دا لالے کہنا دا سردارے امہ دا وفادارے اوہ نعوذ باللہ وڈا جادو گرے ہوں کل چھوٹے میں دی پہیا علاقہ چھوڑی وینیاں امہ کیا انتدارے جنے مزدور دی امہ میں جو حاضرہ جنے بچہ میں نے کول پیسے کہے نہیں کہنا دا سردار نبی فرمایا امہ ہکو دنیا تے مزدورہ جنے بغیر پیسہ میں محنت کریں پردہ سبحان اللہ وہ سمان چاہے دے اگر امام الانبی علیہ السلام کہ پچھے امہ دیا میرا بچہ میں نے اتہ حسان کی تے بغیر مزدوری دے میرا سمان چاہیے نہیں میرا حسان ہے عبداللہ دا چند جنے پاس واندہ پیا ہوئے اکھیں بنچ کریں عباد آوے کن بنچ کریں رستہ کی دیا ہوئے رستہ چھوڑ دیں بابو مسکرہ دے امہ دا سمان ہی چاہیے ہی مشفت نبید شان پچھتے بہت سارے مسئلے مو گئے یہ وستی قریب آئیے آج یہ بچہ ان سفر تھوڑا میں کوئی سمان دے چاہا میں خود پجھوئے سا مسکرہ دے فرمہ میرے سمجھی دے دا سمان میں چاہا میں توڑ پتے ہوں سمان رکھے نے باپا ساور پہن آج یہ بچہ میرا سمان پچھا رہ گئے بلا جو ضرورت تھی دے کی میں یاد کرا پتہ جسائی ون فرمایا امہ جو میں نے تو آسے انشاءاللہ میں نبید کو پہنے ملسا اللہ اکبر کبیرہ جو نے پتہ جسائی ون جو نے کائنا جسے سا جو میں نے مجبور کی دے فرمایا اوہو تہاں جو نے تذکرہ ہم بھی کرنی ہوں چیئے کھل گئی سی آج یہ مابوبہ میں کوئی پتہ نہ تیرہ چیرہ جیسے انہیں تُو نبی ہے تیرہ اپرو گرام جیسے انہیں تُو رسول ہے میں کوئی دامان اللہ چاہتے ہاتھ رکھتے کلمہ پڑھاتے جنہ دیتی کر دیتا فرماتا آخو جا نبی آلہ میں دھائیوں قدم چاہتے رکھو پیر سریجے نبی قدم چاہتے رکھے سنت ورمان میں بولو بولی سریجے تُسا بولو گفتگو سریجے نبی بولے حدیث سریجے اللہ دی قسم چاہتے یاد دو اتنا وفادار ماں کیوں کہا نہیں جتنا نبی وفادار پاک زبان نال فرمائے امت جی فرناکشال کرا ہے پکی جاہتے بشاب نہ کرا ہے جب بشاب دے چھٹے پڑے پیراتے پائے گے تا کبرداز ہاں پکڑے کور وفا کرے گے کتھو گینو ہوئے یا وفادار نبی مجھے بھائیو بہتے بشاب کرے پکی جاہتے تا بشاب دے چھٹے دے پیراتے پائے و جن اوکو تا کبردازہ پکڑے سی تا جاہتے کھڑتے کھڑا مطردے اچھنا سوچ وہ پترون الہ دوست کھڑتے کھڑا مطردہ ہوئے کہ ہوا دا جھولا جواب نے پترون پرستر رہتی ہوئے سی میں کہا پترون الہ دوستہ بہتے بشاب کیتا کر اجنہ فیناسے مسلمانے دل کرے دے بہتے بشاب کروں مجبوریے ہیں پترون سوڑیے بہتے بشاب نہیں کرتے اللہ رحمت کرے آمین عرض کہنا پہ ہم نبی سوڑا آنکھو دے والسلامہ نبی انہ سر مبارک چلو بہتے دوبارہ آنا پہ ترس کروں جاگ جو پہ انہ سر مبارک سینہ مبارک ہتھ مبارک پیر مبارک نبی سر تو لے تے پیرا تک نبی دیداری مبارک مچھے تھی گئے دوست ہو جنے دوست داری منوین میں جاکتا مجبور ترس ہمیں آفرہ ترس کیوں آنڈی اتنی بڑی مشین ہے اس طرح چیز کرنا لیوں گسی گسی گس گئی چھوٹی بٹی اس طرح گس گئیں کانٹیا گس گئی ہیں بٹیا گس گئی ہیں مشینہ گس گئی ہیں صدقے سیوائی دے بثور شریف این ہی گس گئی ہیں بیا و دے پجان میں مادل کھڑا دند ختم اتنے خودہ پائے گئی ہیں اندروں جو آئے باروں بیٹھا نہیں قریب آتے آدھے میدی مون واقعہ میں کوئی مرنہ نہیں نکل دا واقعہ او کیوں جنہیں برابر زمین پہ ہوئے تو کوئی بندہ آتے ضرور حتمان سرائے سرالیاں مٹی چاہ گئی ہیں تو خودہ پہیا پہی ہیں میں کوئی مرنہ نہیں نکل دا آدھے ملکہ کوئی تو محنات کر کوئی محنت کرے نا وہاں کہ میں تو اس طرح اٹھو چلے سا تو کیا کرے سا آدھے میں تل اٹھل وہی ظالم کو میں آکھا جنت میں سی تجھے کبرت لگتا ہے انتے نبی بسندہ دا کاتے لے قریدے کیا جاگو بھائی نبی سوڑا حالی حالی شان پس دو دوستو میں کہہ ربہ نبی کتنا شانہ والے اللہ فرمے دے حالی پس دیں سارا کو مراج فرستے اندی باری ایے مراج خوشکزمہ دوستا مگدل مقاما اے پسانی ایے مچہ خدا دے درد سوا کہہ درد نہ جھکا آتے کو جنت دیتی کر دیں کیمتی ہے مران دے بعد جنت انشاءاللہ نبی دے کلمہ پہل واسطے جنت انتظاروں پہ کریں لیے ادھے دل دے جنتی ہو سی اکو مل سی بہتر ہور کتنی جیہا ہولے ملے سی تھوڑیا مل سی بہتر گھر والی نیک ہوئے اکو آمین پہلے ہی دے نال نکا تھی ولا بہتر ہور نال نکا اللہ پاکہ کی کوئی حسن ترہ دے سی یہ ہورہ دیئے سرداروں سی دنیا والی گھر والی اور درجہ اٹھے ایک مولی شاہ بھی ہو مسئلہ بجان کی تا اوہ مجموے دیکھ بندہ بیٹھا جو گھارا لے گا لکھتا لگا اوہ شروع کی تا سناور قصہ این سوچا شروع کر لیتا جو پہلے نکا ہی دا بعد جہو رہاں دا وال درجہ والا درجہ تے اٹھے درجہ ہی دا شاہی دا والی ہندیوں سی حج جہ جہ رہ مولی صاحبہ بہتر ہوری دے بغیر مل دیئے آمان دے پہلے ایہ مل دیئے تو ہور ہے رہا تو سارے مولی رکمان صاحب آدھر میں نے ماں بہین تو ذرا مو ساف کر دے میں شکر اے بھزار ہوا نا بھئی بدلہ آن دی تو ساگا بھائیوں نیک لوگ ہو کئی کئی پرائیزر ایمیں دے دھنجی میں کانا خطور توب رہ دے دے وڈے نبید امتی آ وڈے عمال کر جو موت با جنہ دے ٹک تر پیار آگو جا انشاء اوچیا خوچا میں کوئی تیم دا پتا نہیں لگا حکم ہویا آجو بھی میرے تیمیں میرا انداز آئی میں لگ دے دی ادھے گھنٹوں دوٹے چلا گئی میرے پچھو بڑا رکھ بیٹھے دی او اچھا چلو این کرو سہیں میں بھیرا دی منے نہ ہوں تا چونکہ میرے تیم تھی کہ بریک دا تو سہیں این کرو مولانا محمد عبداللہ صاحب بجان تھی سی سرگانی صاحب دینات تھی سی والا حکانی صاحب بجان تھی سی حکم ہے جو بارہ وجہ سے باہر سپی کرنی چلنا مجھے اپنا سپی کر درست والا حجبہ ہو جو سنیب دے تک آزانہ سلا دے وہاں تکھائے جٹ تھی جٹ بھائیو بڑے حسارتی میں مولوی ایسا بڑے تکریہ ہے لیکن جٹ جڑے ہیں نا لوں مولوی ایک جٹ اور پھر کتھے روہی دا علاقہ آگیا کھیر میں بھی زیادہ چاواناں تھوڑے جو انہیں کھیر پکی مولوی ایسا سوچا جو بیٹ باہر رلے تا دو انگل نا آتے اکھاناں دا نہیں آتا ترائیں انگلی سننا تھی نہیں کوئی سننا دا کیا پتا وہ چوتھی انگل نا آتے انگو تھا انہار ایمی جو چپا پائے مجھے پیشے بھٹی انہیں کہے جو اے رلے باہر دے چھوڑے دا اے دو انہیں شنا کل لہا ساینہ کے جتا چور چپتا اکل دے چھتا راج کرنی انہیں اندر سویرے اٹھ رہے کھیر وہ کاسی جگہ اٹھنگا خوابات مولوی دو ہو خوش جت حضرت نا آتے راتی بھائی جت کرنے تھا جیسا بھئی انہیں ایک لوگ ان یقین ان خوابت سے آسین گناہ گارا کیا خوابات تھی فکر ہوئے بندے کو اندر نہیں آنی جیے دٹھے جو دو ہوئے مولوی خراتے پر مرہن دے سب کے تھی وجہ چاہ ترے حال میں تو چائے دیت چائیں صفائی کی تیس تارینا بھائی ایک ورہ ہم آگے مولوی جاگ پہل حلا میں آچ را پی آہل لینا اے موڈھا پکڑے بھی اے موڈھا اٹھا بھائی نے بندے لا پوترہ کو جگہ را بدا ہاں ہی اٹھ وزا میں تھی بنا دے صبح دیاں کھیر بدا بھائی یہ حصے کرنے انخواب سلامنے وقت لگنے یہ فکر منتھی دے بیٹھے ایک مولوی آکے تو خواب سنا چارے کورے اسمان دے پھراتے عرش مولا دے سیر کرائیں نجھا مولوی جلدی جلدی آدھے صدقتا آپ نے صد کہا اس سرحلاتے دے اللہ شکر ادھا کم تھی گیا کہا کہ تو سنا آدھے اینڈو فرشتے چاہی گئیں چارے کورے زمین دے پھراتے کعبہ دے توافی کرائیں مدینہ دے زیارتی کرائیں جلدی جلدی آدھے صدقتا آپ نے صد کہا کہ سرحلاتے آدھے ربا شکر ایک ہم پورا تھی گیا مولوی جلدی 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 آدھے کعبہ دے پکڑے بھئی بندے دا پتر آجک کا سرحلائی میں نے بولے دے نے اتا مو کرتے پچھ دے کیا پچھ دو جنے تو سنا آدھے بلوٹا پیا سنا وہاں بے نہیں انہا خواب سنا آجا کھیر ہے جی حصہ کائنی وہاں کہا دے مردو نہ دے سنا مردہ نہیں وہاں کہ دو کولین تری جھاکا اور شرحہ دے بلا نہ پچھ دوں وہاں کہ جے مجبور کریں تو سنیں نا آجلے جی وہاں کہ یا دے دوں فرستے میرے کولائن انہیں دے دلیں تیرہم کائنا چلی بڑی نہیں شرحلی اتتکے ایک ایدو شروع تھی گا ایدو بہت کیا لے اتھی کھیر کھا پاسے کوٹ سچے نے کھیری کھوا چھوڑی نے وگر نام اُڑا دا سجنال سُٹے پیاسے ساکو دا اُٹھاویا وگر اینڈیٹھن دا ارس دا پاوا پکڑی کھلاو جے اینڈیٹھن گا ہماری ہم تو تری جھل سکر کابی ربیا میرے نام مانا مولویو ہی حلوہ کھیر دے پچھو اللہ دا قرآن دا نبی دا فرمان نہ چھوڑو جا تو ہشارن ہلوہ کھیری کھاوے سن کبرجی کٹی سو اُٹھیا خدا نبی آلہ اُنہا بولا یارہ میں سفر کراؤں سفر سریجے تُسا سفر کرو سفر سریجے نبی سفر کرے میراج سریجے عبراہیم علیہ السلام اللہ تری قدرہ تُسد کے تھی وہ کعبہ کے پڑھیں دے معلوم ہوں دے اللہ دے گھر بڑھا میں نبیاں بھی سنت مصری بھی نبی مزدور بھی نبی صحابہ فرمی ساتھوں جتھے دپارہ جاتے میں اللہ دے نبی اللہ دے نبی اللہ دے خطب نبوت مولانا محمد عبداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام سارے بزرگان دی زیارت کرو دیکھتے ایمان ہی تعلق ہوندے بھائیوں معلوم ہوندے کہ اللہ دے گھر بنا گنا یہ نبیان دی سنت صحابہ فرمائے ساتھ دوپاہ رہا تھے میرے ونڈٹے سے اللہ دے نبی علیہ السلام مسجد نبوی دی چھات پہ پہنے چھڑیاں دی چھات پہ دے گارے نال آپ اپنے ہتھ نال وہ دی لپائی پہ کرنے پھر اس قسمہ دوست ہو گئے گزرے دورے اللہ دا شکر ادا کرو بدے بدے ٹیٹن پھر اس وقت بھائیوں اگر کوئی دنیا دے لوگ ڈر دیں تو کلیٹن کو ڈر دیں کلیٹن ہوئے لوگ موڑیا کو ڈر دیں ستہ ستہ رہا دا جاگو دے کیا تھی کہ جو اسامہ آیا حضر رحمان آیا میں آدھا یہ انسامہ تے فضل رحمان دی کوئی کمال نہیں یہ قرآن دی بھرکت ہے یہ جاگو دے گھو میں تحجد گزار دوائی کرنا لے ہون جو آئے ترائے ہزار بندے دا پا رہا جہاں جو ترن پتہ یا آہائی کے لیے بھر جو آئے کھانا پڑا پاہدار پڑے بسترائی اپڑا آہا بسترائی میں کہے ایک ہی تو سکھے جو بسترائی پڑا آجے کنوریات کو پتہ نہیں جو تبنی کی جماعت دی محنترال میں نے چاچا مسلمان تھی گا او جو بسترائی تائیود ہے میں نے بسترائی پڑا خیرے لمبا بوضوع ہے بلا آت گئی سو سمجھ سے کرنا کنو مجھے ربا کم کیا کریں فرمائے مولانا عبد المزید در جلسہ ہوئے کناتہ دے دینا تمبو دے دینا دے گا پکامر واسطے انتبام کرا دینا لیکن صدقے تھی وہاں مولانا عبد دے گا پکامر تو تلوگا دے حاضر جتیہ پکانگی صلی اللہ علیہ وسلم شکر اللہ قبول کریا مہربہ اور یہ جلسہ کی ترگے ناسو چاوالی مفت گوستی مفت روٹی مفت مولویان دا آوانی مفت انشاءاللہ ونگانی مفت گھرے صدقے ماسی گھولے ماسی بنے جا روٹی گھر ون کھا سی بھائیوئے دین دے برکات ہیں جو مولانا اتنے مصروف ہیں اللہ دے فضل و کرم نال جو پورے پاکستان دے پسند دیدہ اللہ نظر بدکلو بچا دے اللہ زیادہ ترقی اتا فرما وہاں حیران تھی اے جتنے کشمیر لے دوست بیٹھیں ایسائی اللہ نے فضل و کرم نال اٹھ مر لے زمین اللہ نے ذہمت کی تھی یہ مسجد واسطے خرید دی گئی مانکہ ربہ کم کیا کرے نے فرمایا بیمار ہوئے شفا منگے شفا دینا غریب ہوئے روزی منگے روزی فرا کر دینا موت کلو پہلے ایمان دی دولت منگے دے دینا اللہ فرما دے کہے والے میں خصوصی کم کرے نا میں کہے مولا خصوصی کم کیا کرے نہیں اللہ فرما دے اڈھائی وڈے میاں نواز شریف کشود آباد پوچھے نا چار وڈے جلال پر پیر آلے پوچھے نا پنچ وڈے ملتان پوچھے نا چھ وڈے اسرام آباد پوچھے نا کہ سات وڈے مچ ساں تو پٹوے رب بے رب احسان کر غریب ہو اللہ کا شکر ادا کرو ان جو کردے آئے ہیں ایک بندہ میں کو کہا کہ حافظ کرو رہی میں کہا جی جو نے میں بچ گیا میں خیر ہے جو نے میں نوز سے پنچ لکھے یہ بچہ پہی سوٹی تر دے پتر پی گئے نا ملت کو غریب انہیں خون چوستو کہ غریب الحمدللہ پرانے گندی پرانا سرانا رضائیو جو رات دے ستارے نظر آنے سر رکھے ان پہلا خراتا انہوں مارے میں باغ در گئے خراتا اون بلے آنے بھائیو یہ بندے دی سیا تو سبحان اللہ بلا تنہید گدارش کرے نا کہ جو نے حالات بھی کھیجن غریب اندے غریب ہو شکر کرو مانے پیدا کیوں نہ کروں ایک مندال ایک سر لڑے تیرہ لکھ روپیا خرچ کی تیس صدوق کھولیس وہ ٹنچار آکے یہ تو میرا یہ میری بیوی کا یہ میرے بیٹے کا یہ کے سلو کے پچھے میں ڈالڈ تیرہ لکھ لگ گئے ملی کش ہے غریب ہو آہا شکر کرو اللہ مدار سلدے پہن غریبہ بھی محنت رال مسجدہ بھی آبادی ہے غریبہ بھی محنت ربا تُسا کیا کرے سو فرمایا غریب حصہ رہنے دل میں راضی تھی نہ اے حساب کر تیرے دل میں بغیر حساب نہیں بھائیو گل میں کر رہی ہے انشاءاللہ مختصر کتنی بھائی مختصر میرے نزدیکوں ہیں جو انشاءاللہ ڈھائی کھنتے دے باہد بیال ختم آپ کو انشاءاللہ تو اوہاو چیز سب کیا ہو زیادہ جب نے محفر شروع کی تو گل نہ بڑی وہاں کہتے ہیں خوشنس ہے بودھو نیسن کیا وہاں کمی ہو جاتا دالہ ہم سارے خوشت ہی بنید چل دے چل دے آنکھوں سے اے مولا علیکم اے منیسو کے کائنا تھوڑی دیر گذیتے فلا آنکھوں سے اے مولا علیکم اے منیسو کے کائنا تری سے بھاری جوا کھو سے اگو بچیا لوگ تنگ اکھا لگا مولا علیکم اے منیسو کے کائنا ہر چور چاکھا لگے اور تُسا سا دی جان چھوڑے سو مہین ڈرگ دا شکر کرے ناو مالک دا جو ہے جو موسم دے اندر سارے چلتے آئے ہو اللہ قدم قدم بھرکتا فرمائے کانل بھائی کئی دو سا دن وہاں فرکلوڑی آمے کے جی جنہیں پاری پالتی تھوڑی ہے میں کہے یا اللہ دی رحمت ساری پالتی تھے چار بندی آئل کترے بلے سی اوبھو جہاں خدا زبان بیتی ہے میں نے ربا جی نہ مولے انہوں نے درجے بلند کر جی نہ مولے انہوں نے سرینے کر جی میں نواز شریف دا میں زور نہ مات کترے آئل چار دی محنت نیک مولد حسین محمد رحمت اللہ تشریف گھنائیں دین دی سیاست آگئیے کاری فتح محمد رحمت اللہ رہ تشریف گھنائیں قرآن دی قرآن آگئیے میں پڑھتا ہم دیہات ترہ قرآن ملتا نہیں ہے سلامہ میں پڑھتا ہم غیر المعلوبے علیہم ملدو آلین تلکہ رسول فدل نابادہم علاباد اور قد بھرے دویک یہ قرآن ہے کاری فتح محمد آئے قرآن دی قرآن آگئیے مولانا اشرف علیتانوی رحمت اللہ علیہ آئین مدارس آگئین تے مولانا الیاس آئے بس رہاں گئے یہ تو جماعت کو ایسے نیک ہے نا بھائی یہ تھا ہی جو آئی ہے نا ادھے بھائی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس مسئلے تک تو چھوڑ کے آؤ کوئی نال چلپ ہوئے ادھے بھائی اگر آپ کے تین دن لگ جائے نا بھلا ایک ہی بات ہے کوئی ترہ جارے جلاوے ادھے ایک چلہ لگ گیا تو کام بن جائے گا کوئی چلہ جلاوے ادھے سیکھنے سکھانے کے چار ماہیں کوئی چار مہیں لگ گیا ادھے سال لگ گیا زدگی بن گئی دھے سال لایا وہ واپس نہ آیا گئے نماد گئے بھائیو دھجت گدارتے بنتے ہیں باری مون گئے ہیں محبوب دی سنت زندہ کرتے ہیں وہ مبارکوں میں مجلے والے دوستو جب خوشکبی سنامہ کلینٹندہ چاچا مسلمان ہو گئے یہ تبدیگی جماعت دیمینت رہا ہے انشاءاللہ اور کلینٹندہ دیواری ہے تو ساکھے دھے اوکی میں اور جوائے سات سو بندے دھا پارہ نالا تے بسترہ یا پڑا کھانائیں کیا زندگی ہے رادہ ستہ پہ یہاں بے ستہ ستہ نکل کر ادھے رکھا کٹھی باندے وہ تو پارے دار کرن انہیں کلینٹن ساب کیوں ڈر گئے ہو آکھے میں کوئی میں پتہ لگے ہو اسامہ آیا ہوں وہاں دین تریا بھرکتا ساری روح زمین ڈلوڑ بھائیو اس وقت امریکہ کو لڈر دن کلینٹن کو لڈر دن تے کلینٹن ڈو مولوے کو لڈر جاگنے پہ ہوتا خدا سادہ نبی آلہ زور دھاکے سو سنے سا سادہ نبی شکر اللہ میں نے اتے بھائیو کیا اللہ میں نے اتے بھائیو کیا جو گھری میں دیو ہے کلنوں میں نے دی کھڑی یہاں نہیں تک نہیں چلی میں کوئی میں دکھا کیا پتہ صبح اور گھری چلنے در ان کو پتہ لگے جو تے تیم نزیق تھی ہاں خدا نبی آلہ بھائیو ان تب سے شروع تھی سے کہ میں جلسہ ہاں جنہیں جامعہ رہی میں دا جلسہ ہاں کہیں بولوی ہے جنہیں یار جماعت نے دوستہ اتنی میں حربانی کی تھی ہے جو ہر جماعت دا وڈیرہ مولوی ہے انہیں کو اکی ڈیٹ بھی نہ رہے وہ اعلان کر گئے لے کیا وہ اکی اعلانیں کر گئے صدا کی دارمیاں ایمانے جنہیں زمین کو لوں آسمان اچھا مالک بھی قسم لوگو اے دیکلو ودھت اللہ دے نبی دا شان اچھا روز سن دیو جو سبحان اللہ دے بدلے جنتے دست لگ دے جیرہ سبحان اللہ زور دا پرسی درست سدہ ہو سی جیرہ حول سبحان اللہ پرسی درست ہی تھی اکرہ ہو سی تمہیں ہولے سبحان اللہ پرسو جا سدہ ہو سی آنکو سبحان اللہ اے نبی آلہ آنکھو جا نبی آلہ وہ کوشش ہونڈی پئیے محنت ہونڈی پئیے تم بہدار ستم کر دو سبی کردے پابندی لانو مولوی اندر کر دو یار اندر بنجنیز برکہ تھی ہو رہی ہے تو کو کیا پتا میں کوئی پکرے نے اترائی گدیا بے شمار بندے اے سارے پولیس آنے دوست بڑے مہربان ہیں پہلے کٹی رکھ دنوانا دے سکر آدھنا چھوئے مجبور ہیں چاہیے ان تھانے اب وہیٹا ڈی ایس کیسا ہے بہنکے بندے میں پترو تو کوئی مہتا کن مولوی گھنے بھائے جٹ گھنتے آگے بھائے انہیں اگزی ہافے نوازی ہوئے میں کوئی کہ کن سیدھے تشریف رکھ میں کن سیدھے تشریف رکھیے سپاہی کوئی کہ تھندی بوتل لے آپ پیپسی وہ بوتل لے ہے میں کوئی کہ نوش فرماؤ نہیں بھیجو گئے بوتلہ مل دیئے سویوہ بریاں کابر اندی میں سبحان اللہ محنت نے ایک جینا دیئے تکلیف ہے کہ دین باست وقف کہ اللہ والرحمت کی نے کرے کئی دو سارے میں وہاں پھر آمدار اس کیا کرے یار تو ساؤں والے بچہ دیں دو جو بلے نک نہیں صاف کر سکتے نک نہیں انشاءاللہ میں دے چھ میٹ باقی وہاں انصاف آلے بندے سب تو زیادہ اوبارہ بیٹھے لے سچے سیکھ بھی کینے شیر نہیں مکنے بھاوے ترائر آتی قرار آلے حقیقہ دیں بڑا پسند آلے یہ بندہ جاگنے پہ ہو جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ جزا دے دی کیا مانا ایک بندہ آبائی فاسیدہ حکم تھی گیا کیا حکم تھی گیا فاسیدہ فاسیدہ حکم تھی وکیلہ کھا یار بچتا نہیں ایک داد سے نا یہ لگ گیا تر اپریادہ ہزار گھنسا یہ نا لگ گیا تھا والترین قسمت اوہاں کا کیا دعا ہے اوہاں کا جیولے صاحب تھی گلو پچھے تو آکے ہو اوہ جیل ہی گال پچھے آکے ہو صاحب آکے نکالو یہ تو بے وکوم معلوم ہوتا ہے وکیلہ خوش تھی گیا اوہ جو امزور رکھا مندر دے وکیل بستا کچھے دھوڑا پچھوں ابو مندیا خوش السلام علیکم بے شمار مبارک ہوں نہیں تری زندگی بچ گئی میں نے دا ہزار بن گیا آکے ہو کہ جزات اللہ سکھا ہی میں استعبالی میں روتے آکے ہو نبی آلہ کچھی آکے ہو نبی آلہ اوہ بچہ دے دو سو سا اوہ بچہ دے دو جرا نک نہیں ساتھ کر سکتا مدارس بھی محنت لیک ایوگو قیدہ پڑھے نل والناظرے پڑھے نل والحافظ پڑھے نل والکاری پڑھے نل والاللہ برحمت رال علمِ حدیث پرہنن دستار بندی کروا تھے افوانستان بھیجینن اتھے بانتے قانونِ قرآن سے چلین ایک بندے دے دو بچے ہیں ایک پہدہ قرآن بیا پہدہ اردو اب لیتے آگئی بہت ہی سوفی صاحب کی بلہ ہو چا یہ تو مجبور بگا ہے وزودہ نہیں باندھا صدقے دھیمہ سوالے ربا کی ہو جا نیم تسا کلیتی ہے نہیں اللہ اکبر کبیر ہے اب لیتے گئے ان کا برددو ہے توجہ ہے بھائی جا پردہ قرآن ودعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 بے بکری چے چوہا میں کہا اببا بخشا گیا دیکھوئے میں اوہ خشکس میں دوستا یعنی کاری صاحبی تھا یہ دیرہ لئے میں آیا میں کہے کاری تھے دیرہ کیوں دیرہ نہیں جنگل بھی ابانے قرآن بولتے آدھا کروڑیا تو کہو نہیں میں اوہ کتابہ جتھے میڑا دیرہ اتھے رحمتا بسے رہا اور اللہ دی رحمت رہا دیکھ لوسو بچہ مہمان رسول سبحان اللہ اللہ کر قبول تقریبا سرے چار سے پندے قریب پڑھن والے بچے استاد پڑھیں دے پہن اللہ دی رحمت تھی نہیں پہئے اوہ لے دیکھتے گی یا ہم کڑ پاسو کئی شہر نظر نہیں ہاں دی اور اللہ دی رحمت رہا اللہ دا گھر بن گئے بڑھا اللہ منذور فرما تو والنار شرط یہ ہے جو جہرہ بچہ ہوئے کتابہ ہی دیسوں پران دے نقصے دیسوں کھانا ہی کھو دیسوں کپڑے ہی دیسوں سابان تیلی لیکن مولا کیویں دیسیں فرمایا ہمت ایک دیسن پر تمہیں پہ دیسا دوستو زندگی باقی ملاقات باقی تعریف کراما وقت لگ سی جانان والے دوستو کہ میں حیرانا آو تو کمہ ہو لوگ دکھا ماں کہیں بلے شہن شاہن کہیں بلے میں کہے ربا کم نسا کیا کرے نہیں اللہ فرمائے دے گناہگار مافی منگے مافی دینا جہاں نیکی کرے قبول کرےنا بے رضائط ہوئے روزے دی قبولیت دی دعا منگے روزہ قبول تا کرےنا روزی نہ ہوئے منگے وفا کرےنا کہ اتنا رد فراغ دینا راضی پیوے دے اور کہیں بچہ نہ ہوئے بچہ منگے اُو کو بچہ دے دینا اللہ فرمائے دے کہیں بلے والیمی میں کرےنا کہ میں نواز شریف کو اٹھائی وجہ شودہ بات پچھےنا چار وجہ چلال پور پیرہ بچھےنا پن وجہ ملتان پچھےنا کہ چھئی وجہ اسلام آباد پچھےنا کہ سات وجہ مچھنا تو پٹھوےنا کہ رب ہے گررہ کو گرک کرتا ہے دریاں روڈ میں موسیٰ کو روزی دیتا ہے دشمن کی گوڈ میں حضرت شریف فرمائے مناسب نہیں تمہیں انہیں دا وقتی چاہی ونیا اوہے تسا آج علمہ ہو یہ مرے موسیٰ من انہیں کل اجانت میں چمک دا تو سا ہی باہو تے مائی کھڑا انشاءاللہ صویر دے ازانہ تھی ویسن نہ علم مکسی کیونکہ جی ہو جے روح ہو جے فرشتے اللہ تو کچھ جزا ہے خیر عطا فرمائے کچی آکو جا آمین کاری صاحب دی محنت موت کشامہ تے یہ ہون دی نہر بانی کہ والخوش قسمتی نے مائی جوان دی جو اے دیکھ ہم عالم اسلام کے معذر مہمانہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب وہ لکھا کرے محمد نواز کرو رفکہ یہ مدارس راسم آکو دا مدارس اچھی آکو دا رابا کیوے راسم فرمائی راسم کنا دے غلط کاریو دے خرچے تھی سل کنا دے بد کاریو دے خرچے تھی سل چلو بھائیو میں تک وہ لوگ رکھا ماں رچ جو انتے کتے چھوڑیتے نے جو بڑا ٹی ٹانا پیچھو کتے کتہ بھی دے کہا دے سب کے بابا تکڑا تھی یہ خرچے تھی دے پہن لکھا دے کتے خریب دے تے غریب ہو تے گھرے تجھے شکلہ دے دھاں دیل کریں دے خیرات دے پیسے ہو میں تو کو تقسیم کرا تے دے دکھیجن مدارس دے خرچے بس دیل کریں دے ربا ہنہ کو دے توفیق مدارس دے